بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب تو آج کی ہماری لکھ ہم ریڈی کرنے لگی ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی آئیز کے اوپر آئی بیس لگا لی رہی ہیں جو انسی آپ کی پاس ہو آپ نے وہی لگا لی نہیں ہائی اڈی بیس ہو یا جو انسی بھی ہو اس کے بعد ہم نے آئی بروز پر کام کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آئی برو کے اوپر آئی برو پاورڈر سے اپنی آئی برو کو بنا رہی ہوں اپنی آئی برو کو تھوڑا لفت کر رہی ہوں میں اپر کی طرف تو آپ کے پاس جو بھی چیز آویلیبل ہو آپ نے وہی یوز کر لینی ہے تو آپ نے اچھی طرح سے آئی برو کو بنا لینا ہے تاکہ یہ نیچرل لگیں ایسا نہ ہوں کہ آپ کو نکلی نکلی لگے نیچرل ہی لگ لیں چاہیے اور اس کے بعد ہم نے سپولی کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پاورڈر کو پھیلا لیا مکس کر لیا اس کے بعد ہم نے کنسیلر لینا ہے گائز اور کنسیلر کو لے کے اپنی جو باقی رہ گئی ہیں اپنی آئی برو ان کو ڈیفائن کر لینا ہے اچھی طرح سے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں اپر اپنی آئی برو کے اوپر والی سائیڈ اور نیچے والی سائیڈ اچھی طرح سے آپ نے اس کو ڈیفائن کر لینا ہے اور آپ کو جو ہے میک اپ ایسے ہی نہیں آئے گا آپ اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کیا کریں کوئی ایک جیسے ہوتی ہے نا پچھر ہوتی ہے وہ رکھ لیں اپنے سامنے اور ویسا ہی کرنے کی کوشش کیا کریں تو پریکٹس کرنے سے ہی آپ کو آئے گا اور یہ دیکھیں آپ نے میں نے بلینڈ کر لیا آپ نے اچھی طرح سے کسی جو ہوتا نا بیوٹی بلینڈر اس کو اپنے ویٹ کر لینا ہے اور تب ہی اس کے ساتھ بلینڈنگ شروع کرنی ہے تب ہی وہ آپ کو اچھی بلینڈنگ دے گا اور یہاں پہ میں نے فیس پاودر لگا لیا اپنے فیس کے اوپر اپنے آئیس کے اوپر اور تھوڑا سا اس میں ہائی لائٹر بھی مکس کیا تھا تو آپ کے تھوڑا سا شائنی شائنی ہو تو یہ میں نے لگا لیا اپنے آئیس کے اوپر اچھی طرح سے دیکھیں اس کے بعد نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے براؤن شیٹ پکیا ہے اور اس کو اپنے آئیس کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں ہم یہاں پہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے جو بھی آپ اپنی آئیس پر آئیس شیڈ لگا رہے ہیں اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی لائنیں نظر آ رہی ہوں آنک کے اوپر مطلب سب سے ضروری بات ہوتی ہے جو آئیس میک اپ کے اندر وہ بلینڈنگ ہی ہوتی ہے بالکل بھی نظر نہیں آنا چاہیے کہ کون سا کلر آپ نے کس جگہ لگایا کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہ ختم کیا میں نے آئیس اوپر اور تھوڑی سی آئیس کے سائیڈ پہ اچھی طرح سے براؤن کلر لگا لیا اب میں نے تھوڑا اور ڈارک براؤن کلر لیا اس کو میں جو ہے اس طرح اپلائی کروں گی اور اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی دونوں کلر کو آپس میں اچھی طرح سے اپنے بلینڈ کر لینا یہ جو ہے آنک کو آپ کو تھوڑی ڈیپس دینے میں مدد کرے گا کیونکہ میری آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہیں اور تھوڑی سی ڈیپس مل جائے گی آنکھوں کے اندر اچھی طرح سے آپ نے بلینڈن کرنی ہے انہر سے آؤٹر کورنر کی طرف کلر جو ہے آپ کا آئی برو سے باہر نہیں جانا چاہیے آئی برو کے اندر اندر ہی رہ کے آپ نے کام کرنا ہے سارا اور آئیس کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہی کلر لگا رہی ہوں بلکل بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے آپ کو کسی کو کہ کلر کہاں سے لگایا گیا کہاں سے شروع اور کہاں سے ختم کیا گیا یہ جو آئیس میں جو بلینڈن ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اب میں نے جو ہے پہلے والا ہی کلر لے کر اچھی طرح سے مکس کر لیا اور آپ دیکھیں یہ میں باہر کی طرف لے جا رہی ہوں تھوڑا سا یہ جس کو عربی آئیس بولتے ہیں اس طرح کی آئیس بن جاتی کیونکہ وہ تھوڑی کھچی کھچی اور تھوڑی لمبی آئیس ہوتی ہیں آپ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں بلکل پتہ نہیں چلنا چاہیے یہ جیسا کہ بلینڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے بلینڈنگ کرنے کے بعد ناظرین آپ آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے آئی بیس یا کنسیلر کچھ بھی لے کے ہم نے جو آئیس کے بیچ میں کریس ٹائپ کچھ بنا رہا ہے ایسے کریس بنا لیں مطلب کریس بھی نہیں ہے یہ پروپر کریس نہیں ہے بس تھوڑا سا اندر آپ نے اس طرح کنسیلر لگا لیا فلیڈ بریش کی مطلب سے آپ نے اس کے اندر کنسیلر لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں جہاں پہ جیسا میں نے مطلب کریس نہیں ہے بس تھوڑا بہت سے لگا لیا اور یہاں میں نے اپنا ویلوٹ شیڈ لے کے اس کو تھوڑا سا ویٹ کیا ہے اور ویڈ بریش کے ساتھ میں نے اپنے جو کریس ٹائپ بنائی تھی ہم نے اس کے اوپر لگا لیا پہلے برش سے لگاتے ہیں برش سے جو ہے اتنا اچھا پیگمنٹ نہیں آتا تو یہ جو کلرز ہوتے ہیں یہ شمری وغیرہ ان کو اگر ہم فنگر سے اپلائے کریں تو بہت اچھا پیگمنٹ آتا ہے یہ دیکھیں بلکل پتہ ہی نہیں لگ رہا کچھ لگایا ہے کہ نہیں اب یہ جو ہم فنگر سے اپلائے کریں تو دیکھیں اس کا جو ہے نا پیگمنٹ صحیح مطلب شائن وغیرہ سب نظر آتا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ مہرون سا شیڈ ہے یہ ہم نے اسے لگا لیا فنگر کی مدد سے یہ دیکھیں یہ لگ چکا ہے ہمارا کلر اچھی طرح سے اب جو ہے اب ہم نے اس کو بھی بلینڈ کر لینا ہے اس کا بھی کوئی بھی شارپ جو ہے لائن نہیں نظر آنی چاہیے اس کو بھی ہم نے باہر کی طرف بلینڈ کر لیا باہر کی طرف نکال لیا اس کلر کو اب ہم نے جو ہے چوکلی اور براؤن کلر لیا پہلے ہم اس کلر کو یہاں پہ اس برش کے ساتھ رکھ لیں گے اور پھر دوسرے برش کے ساتھ ہم اس کو نا اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے جب بھی آپ کو یہ آئیس میکپ کا جو ہے پریکٹس کرنے لگیں تو کوئی نہ کوئی پیچر آپ نے سامنے رکھ لیا کریں اور آپ ٹرائے کیا کریں کہ ویسا میکپ کریں آپ دیکھیں میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں چھوٹے برش کی مدد سے اس کو بلینڈ کر لیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد ہماری باریت یہ لائنر لگانے کی لائنر آپ نے کچھ اس طرح کا لگانے انر کورنر سے بھی بنانے اور باہر سے بھی تاکہ آنکھ آپ کی لمبی لگے اور آپ نے وہی چوکلیٹ براؤن کلر لے کے آپ نے اپنے آئیس کی اندر کی طرف تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا لیش لائن بھٹی ہے وہاں پہ آپ نے یہ لگانے اور پھر اس کو آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں نیچے والا میک اپ جو ہے آپ کا آئیس کے نیچے میک اپ وہ بھی سیم ایسے ہی بلینڈ کرنا ہے کوئی نظر نہیں آیا آپ کا تو مجھے سائٹ سے تھوڑا ڈارک نس کم لگ رہی تھی تو میں نے وہی سیم چوکلیٹ براؤن کلر اٹھا کے تو چھوٹے برش کے ساتھ میں نے اس کا تھوڑا سا جو ہے کورنر بنا دیا تاکہ تھوڑا سا ڈارک فیل ہو کورنر بھی ڈارک ہوں تو صحیح لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کلر کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا چھوٹے برش کی مدد سے تاکہ وہ بھی پڑا ہوا نظر نہ آئے اچھی طرح سے بلینڈ نظر آئے تو اور آپ دیکھیں ہم نے اپنی براو بون کے اپر ہائی لائٹر لکا لیا یہ بڑا سوٹ سا لک ہوگا سوٹ جس کو کہتے ہیں سموکی سا لک ہوگا ہمارا یہ ہم نے ساتھی براو بون پہ ہائی لائٹر اپنی فنگر سے ہی لگائیں کیونکہ ہائی لائٹر کا بھی پیگمنٹ فنگر سے ہی آتا ہے اچھی طرح اور اب ہم نے مسکارا اپلائی کر لینا ہے مسکارا بھی آپ دیکھیں یہ کوئی سے بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں مسکارا یہ ہماری آج کی لک ریڈی ہوگی ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ کو ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اور کچھ سیکھنے کو ملیں اور آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو میں کب آ جائے گا انشاءاللہ اللہ حافظ